سبسکرائب تو اچانل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دیلیس اپلوڈز فرمار چینل ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جس وقت انواع اقسام کے کھانوں کا دسترخان سجا ہوتا ہے اور وہ بڑا خوبصورت سا اور دیدنی سا منظر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تصمیہ لے کر حضور پر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جو شاید کے دن کو چڑی روزہ رکھا ہوا تھا اب وہ بڑے روزہ دار بن کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا خوبصورت سا منظر ہوتا ہے انواع اقسام کے کھانے مختلی قسم کے پھل اور ٹھنڈے مشروبات جو ہیں وہ سامنے پڑے ہوتے اچھا یہاں پر اطاعت کا ایک منظر دیکھئے کہ انسان کو ڈھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے انواع اقسام کے کھانے بھی موجود ہیں رنگ برنگ کے مشروبات اور مختلی قسم کے پھل بھی سامنے پڑے ہیں لیکن انسان ایک لکمہ بھی اٹھا کر اپنے موں میں نہیں رکھتا بلکہ ہمیں یاد ہے جب چھوٹے ہوتے تو افطار کا وقت ہوتا تو کبھی خجور اٹھا کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی اور کہنا دیکھنا بھی کاری صاحب کی آواز آئے گی تو سب سے پہلے میں روزہ کھولوں تو ماجی نے پکڑ کر نیچے رکھ دینا ہاتھ کو اور کہنا کہ بیٹا بھی یہ پورے دس منٹ پڑے ہیں اور اس طرح روزہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ ایسی اطاعت ہوتی ہے کہ انسان کو بھوک بھی لگی ہے بیاس بھی لگی ہے انواع اقسام کی نیمتیں سامنے موجود ہیں لیکن انسان ایک لکمہ بھی اٹھا کر موں میں نہیں لگتا میاں کھاتے کیوں نہیں ہو سب کچھ موجود ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے بیاس بھی لگی ہوئی ہے انواع اقسام کے کھانے اور جو ہے وہ پھل بھی دستیاب ہیں تو کھاتے کیوں نہیں ہو تو جواب بڑا خوبصورت ہے انسان کہتا ہے ابھی میرے رب کا حکم ہی نہیں آیا ہے یار کبھی اس نے کوئی کام کرنے سے پہلے سوچا کہ رب کا حکم آیا کیا ہے یہ اتنی اطاعت اتنی فرما برداری اگر حکم ہے کہ چھے بج کر پچپن منٹ پر افطار کرنا ہے تو یار یہ چھے بج کر چون منٹ پر بھی افطار نہیں کرتا ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ دے کر اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اللہ کو برکاش کہ یہ اطاعت ہم رمضان کے دسترخان سے اٹھا کر اپنی پوری زندگی کے اوپر نافذ کر دے اور کوئی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ رب کا حکم آ گیا ہے کوئی رشوت پکڑانے لگے تو اس کو دو ٹوک جواب دیا جائے کہ میہ یہ تو حرام رزق ہے میں تو حلال بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کھاتا ہوں جب تک اس کا حکم ناجد میں تو حلال سامنے پڑا ہو بھوک بھی لگی ہو پھر بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں اور یہ تو حرام رزق ہے جس کی تو دعوت دے رہا ہے کوئی سودی کاروبار کے لیے آ کر جو ہے وہ بیٹھ چے آفس میں تو اسے کہا جائے غلط جگہ پر آگے ہو میں تو اتنا اس کا اطاعت گزار ہوں کہ اگر وہ حلال چیزوں کے لیے بھی وقت بتا دے تو میں وقت سے ایک لمحہ پہلے بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں یہ اطاعت ہمیں رمضان کا دسترخان سکھا دیتا ہے اور پھر جیسے ہی جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو لگتا یوں ہے کہ جیسے اس کی رحمتیں بندے کے کان کے قریب آ کے کہہ رہی ہو کہ میرے بندے اب تیرا امتحان پورا ہو گیا ہے تو اپنے رب کے نام سے شروع کر لیں اور پھر جیسے انسان تھنڈا مشروع پیتا ہے صبحوں سے رگیں خوشک ہو چکی تھی زبان حلق میں کانٹا بن چکی تھی تو جیسے اس کی سیرابی کا ساما ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کی زبان اگر الحمدللہ کہنا بول بھی جائے تو اس کے جسم کا لولو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ میرا روزہ پورا ہو گیا ہے مالک تیرا شکر ہے